ووٹ آپ سے مخاطب ہے میں پانچ برس پہلے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اب آٹھ فروری کو آپ سب سے میری دوبارہ ملاقات ہوگی کہنے کو تو میں کاروز کا ایک ٹکڑا ہوں لیکن میرا نام ووٹ ہے اور میرا حس نصب جمہوریت سے جڑا ہوا ہے میں تقریباً دو سو سال سے ساری دنیا میں سفر کرتا ہوں کبھی ایشیا کبھی یورپ اور کبھی مغربی دنیا میں غریب اور متوسط طبقے کے لوگ ہر جگہ میرا استقبال کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مجھ سے ان کا مستقبل وابستہ ہے وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ میں جو کاغذ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہوں بڑے بڑے راجوں مہاراجوں سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں اور ایک عام آدمی کو ایسی قوت بخشتا ہوں جس سے وہ بڑے بڑے جاگرداروں اور سرمایہ داروں کو شکست دے سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ دنیا کا ہر باشعور شہری انتخاب کے دن میرا انتظار کرتا ہے پچھلی بار جب ملاقات ہوئی تھی تو میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ انتخاب کے دن ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کچھ کاہلی برتیں یا آج کا دن سونے یا تفریح میں گزار دیں لیکن ایسا کرتے ہوئے وہ خود پر اور اپنی آنے والی نسل پر ظلم کریں گے جیسا کہ میں نے ابھی اوپر کی ستروں میں کہا کہ میں دیکھنے میں کاغذ کا ایک ٹکڑا ہوں جس پر آپ سوچ سمجھ کر مہر لگائیں گے تو روز مرہ کے مسائل حل ہونے کا راستہ کھلتا ہے بچوں کی تعلیم افراد خانہ کی صحت روزگار پکے گھر اور امن و امان کی راہم بار ہوتی ہے اس لیے یہ ہرگز نہ کرنا کہ آج کے دن کو چھٹی کی طرح مناؤ آپ اپنے ساتھ اور اپنے آنے والی نسل کے ساتھ اس سے بڑی نائنصافی نہیں کر سکتے مجھے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ لوگ میری بات زیادہ دھیان سے نہیں سنتے لہٰذا ضروری ہے کہ میں ایک بار پھر سے اپنا تعرف کروا دوں میری پیدائش سترہ سو اٹھاسی میں امریکی مدبرین کے ہاتھوں ہوئی سترہ سو ایٹی نائن انانوی میں امریکیوں نے اپنے الیکٹورل کالج کے ذریعے جارج واشنٹن کو اپنا پہلا صدر منتخب کیا میں امریکہ میں بہت سے مرحلوں سے گزرا کبھی صرف سفید فارم مردوں کو ووٹ دینے کی اجازت تھی کبھی ان میں سے بھی وہ ووٹ ڈالنے کا حق استعمال کر سکتے تھے جو جائداد رکھتے ہوں اٹھارہ سو تیس تک چند سیاہ فارم مردوں کو اس شرط پر ووٹ ڈالنے کی اجازت ملی کہ وہ غلام نہیں آزاد ہوں عورتیں خواہ سفید فارم ہوں یا سیاہ فارم انہیں اس قابل نہیں سمجھا گیا کہ وہ ووٹ ڈالیں یہ ایک ایسی صورتحال تھی جس سے میں بہت غمزدہ ہوتا تھا جس کی وجہ یہ تھی کہ میرے خیال میں میری طاقت میں سب کا حصہ ہونا چاہیے تھا عورتوں کے اندر بھی یہ احساس شدت سے اجاگر ہو رہا تھا کہ انہیں مساوی شہری نہیں سمجھا جا رہا اٹھارہ سو چالس میں سیاہسی شعور رکھنے والی کچھ سفید فارم عورتوں نے بالک رائدہی کی بنیاد پر اپنے ووٹ کے حق کے لیے جدوجہد کی حقوق کے اس مہم میں سیاہ فارم عورتیں بھی شامل ہوئیں ووٹ کی طور پر میری حیثیت اور اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ امریکی جمہوریت میں میرے پھیلاو کو روکنے کے لیے بعض ریاستوں میں یہ شرط آئید کر دی گئی کہ کوئی بھی ایسا سفید فارم یا سیاہ فارم مرد ووٹ نہیں ڈال سکتا جو خاندہ نہ ہو اس زمانے میں بہت کم لوگ پڑے لکھے ہوتے تھے اس لیے لاکھوں اور کروڑوں لوگ ووٹ ڈالنے کے حق سے محروم ہو گئے میں کاغذ کا پرزہ جمہوریت کو ان تمام مرحلوں سے گزرتے ہوئے دیکھتا رہا عورتوں کی بالغ حق کے رائے دہی کی تحریک بہت مشکل مرحلوں سے گزرتی ہوئی آگے بڑھتی رہی اس میں کئی جان سے گئی کچھ نے جیل کٹی اور کچھ تو توہین اور تظلیل کے مرحلوں سے گزری میرا دل ان کے لیے خون کے آنسو رکھتا تھا لیکن میں خود ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا جب تک کہ وہ حمد سے آگے بڑھ کر اپنے حق کے لیے جدد حد نہ کریں اٹھارہ سو اٹھتر میں امریکی آئین میں ترمیم کے لیے ایک ایکٹ پیش ہوا کہ عورتوں کو ووٹ کا حق دیا جائے لیکن وہ منظور نہ ہو سکا نیوزی لینڈ کی عورتوں کو دنیا میں سب سے پہلے ووٹ ڈالنے کا حق ملا میرے لیے اس سے بڑی خوشی کی اور کوئی بات نہیں تھی اس کے بعد عورتوں کے ووٹ ڈالنے کے حق کا راستہ کھل گیا یکے بعد دیگرے مختلف امریکی ریاستوں میں عورتیں ووٹ ڈالنے کے لیے آزاد ہوئیں انیس سو بیس میں یہ حق تمام سفید فارم اور سیاہ فارم امریکی عورتوں کو حاصل ہو گیا اس کے بعد برطانیہ آئرلینڈ میں انیس سو اٹھائیس اور انیس سو چورتالیس میں فرانس کی عورتیں عورتوں کو ووٹ ڈالنے کا حق مل گیا انیس سو چونسٹھ تک امریکی کانگریس میں انتخابی ٹیکس کارڈ غریب امریکی سفید فارم سیاہ فارم مرد اور عورت کی راہ میں اٹکایا گیا تھا یہ غریب لوگ میری طاقت کو استعمال کرنے کی خواہش کے باوجود اپنے گربت سے مجبور ہو جاتے تھے ان کے پاس اتنی رقم ہی نہیں ہوتی تھی کہ وہ الیکشن میں ووٹ ڈالنے کا ٹیکس ادا کر سکے اس ٹیکس کو انیس سو چونسٹھ میں امریکی کانگریس نے کلم زد کر دیا جس کے بعد ہر امریکی سفید فارم اور سیاہ فارم مرد اور عورت ووٹ ڈالنے کے لیے بالکل آزاد ہو گئے اس بات سے اندازہ لگیا جا سکتا ہے کہ خوشحال اور برسر اقتدار طبقات قریب کے ووٹ سے کس قدر خوف کھاتے ہیں میں آپ سب کو انیس سو ستر کی طرف واپس لے جانا چاہتا ہوں اس دن پاکستان میں بالک حق رائے دہی کی بنیاد پر پہلے عام انتخابات کا انعقاد ہوا اس وقت ملک پانچ وفاقی اکائیوں میں مشتمل تھا ان میں سے سب سے بڑی اکائی کو مشغی پاکستان کہا جاتا تھا پاکستانی عوام کی اکثریت اس وفا کی اکائی میں رہتی تھی یہ انتخاب بات اس وقت کے فوجی عامر جنرل یہی خان نے کرائے تھے عام خیال یہی تھا کہ وہ پاکستان کے سب سے شفاف فورمن صفانہ عام انتخابات تھے اس من میں بہت خوش تھا کیونکہ متحدہ پاکستان کے رائے دہندگان کی بہت بڑی تعداد نے میرا استعمال کیا جب ڈبوں سے نکال کر میری گنتی ہوئی تو معلوم ہوا ہو گیا کہ عوام نے میرے ذریعے حق حکمرانی کا منڈیٹ کسے دیا لیگ کو دیے گئے تھے ان کی جماعت کو ایک کروڑ انیس لاکھ سے زیادہ ووٹ ڈالے گئے تھے اور قومی اسیمبلی کی ون سکسٹی سیون نشستیں حاصل ہوئیں پاکستان مسلم پیپلز پارٹی کو جس کے سرپراز ذلفقار علی بھٹو تھے ایک سٹھ لاکھ سے کچھ زیادہ ووٹ ملے اور قومی اسیمبلی کی ایک سٹھ نشستیں ان کی جماعت میں حصے میں آئیں میری خوشی اس قدر شدید دکھ میں تبدیل ہو گئی اس وقت شدید دکھ میں تبدیل ہو گئی جب میں نے دیکھا کہ اس وقت کے حکمرانوں نے میرا احترام نہیں کیا بلکہ مجھے اپنے پیروں تلے رون ڈالا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس جماعت کو عوام نے اکثریت اتا کی تھی اقتدار اس کو سونپ دیا جاتا لیکن ایسا نہیں کیا گیا ہو سکتا ہے کہ آج جو لوگ انتخابات میں میرا استعمال کر رہے ہیں وہ 53 سال پہلے پیدا ہی نہیں ہوئے ہوں یا ان کی عمر زیادہ بڑی نہ ہو میں ان لوگ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ میرا نام ووٹ ہے میں دیکھنے میں کاغذ کا ایک ٹکڑا نظر آتا ہوں لیکن جو ملک یا قوم میری مرضی یا منشا کا احترام نہیں کرتی اس کا انجام بہت خراب ہوتا ہے 1971 71 کو میرا یعنی ووٹ کا احترام نہیں کیا گیا اور آپ اپنا ملک تڑوا بیٹھ ہے لہٰذا میں خبردار کرتا ہوں کہ انتخابات میں حصہ لینا اور ووٹ ڈالنا یقینا بہت اہم ہے لیکن اس سے زیادہ یہ بات اہم ہے کہ میرے ذریعے رائے دہندگان جس جماعت یا رہنماء کو حکومت سازی کا منڈیٹ دیں اس کا احترام کیا جائے اس نہایت اہم بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے آٹھ فروری کو آپ میں سے ہر پاکستانی مرد اور ہر عورت اپنے اپنی علاقے میں ووٹ ڈالنے کا مقدس فریضہ ضرور انجام دے آپ لوگ آج دیں تاکہ اپنی تقدیر اپنے ہاتھوں سے بدل سکیں میں ایک ووٹ ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر طرف افاہوں کی دھند ہے درشت کی فضاء عام گلی محلوں پر تاری کر دی گئی ہے تاکہ وہ جان کے خوف سے گھروں سے باہر نہ نکلیں اور یوں آپ میرا جائز استعمال کرنے سے باز رہیں یہی وجہ ہے کہ میں ہر بالک پاکستانی مرد اور عورت سے التجاہ کرتا ہوں کہ وہ باہر نکلیں اور مجھے بیلٹ پیپر کے سپرد کریں اپنا قومی فرض ادا کریں یہ نہ ہو کہ میں چرالیا جاؤں اور آپ اگلے پانچ برسوں تک کفے افسوس ملتے رہیں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ